بہت مزے کی چٹپٹی کرانچی سٹائل بریانی یہ بریانی اکثر آپ کو ٹھیلے والوں کے پاس ملتی ہے اور بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے مزے کی ہوتی ہے چٹپٹی ہوتی ہے اور ہم سب پسند کرتے ہیں اس کو یہ ریسپی ایکچلی میرے ابو کی ہے اور میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہوفیلی آپ کو ملتی ہے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے آپ نے آنینز لے لینا ہے اور ان کو فرائی کر لینا ہے یہاں تک کہ وہ گولڈن ڈراؤن ہو جائیں اس آئل کو جس میں پیاس فرائی کی تھی اس کو اب ہم رکھ لیں گے فور لیٹر یوز بریانی کے مسالی کو بنانے کے لیے ہم یہ تمام چیزیں چاہیے ہوں گی ٹیماتر لیمو فرائی پیاز دھنیا پدینہ اور ہری مرچے اب ایک بول میں ہم یہ تمام چیزیں شامل کریں گے جس میں ہیں باریک کٹے ہوئے لیمو باریک کٹے ہوئے ٹیماتر دھنیا شامل کریں گے اس میں ہم اس کے ساتھی اس میں شامل کر دیں گے پدینہ چھوٹی ہری مرچے شامل کر دیں گے اور فرائی پیاز جو پہلے سے ہم نے فرائی کی تھی آدھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور آدھی ہم بچا لیں گے جو ہم بعد میں بریانی کے اوپر گھانش کریں گے اب اس مسالے کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر رکھ لیں گے یہاں آلووں کو کٹ کر کے پانی میں بھکو دیا ہے تاکہ وہ اکسڈائز بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ ان کا سٹارچ بھی رموو ہو جائے ساتھ ہی آلو بخاروں کو گرم پانی میں بھکو دینا ہے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائیں آلووں کو یہاں بوائل کر لیں گے زردے کا رنگ ڈال کے یہاں تک کہ وہ سوفٹ ہو جائیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آلو سوفٹ ہو گئے ہیں اس کو سٹرین کر کے رکھ لیں گے اب ایک پتیلی میں پریانی کا کورما یعنی سالن پریپیر کر لیتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے وہی تیل جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا وہ ڈال دیں گے جتنا بھی ہو آپ ڈال دیں تقریباً ہاف کپ آپ نے ڈال دینا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے چکن جنجر کارلک پیس ڈال کے تاکہ چکن اچھی طریقے سے گھک ہو جائے اب اس میں شامل کر دیں گے ثابت گرم مسالہ اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے تمام مسالے مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے دو کپ پانی اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون بریانی مسالہ تو یہاں میں نے شان کا بریانی مسالہ یوز کیا ہے آپ کوئی بھی بریانی مسالہ یوز کر سکتے ہیں مسالہ یہاں پک رہا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے املی کا پیسٹ اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے پہلے سے بوئل کے ہوئے آلو یہاں دہی لے لیے اور اس کے اندر شامل کر دیا ہے شگر اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا ہے گرم مسالہ اور زردے کا رنگ اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ سب چیزیں ایک جگہ یونیفورم ہو جائیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی کا مسالہ یعنی کورما ریڈی ہے اب ہم اس کو ٹرانسور کر لیں گے ایک بڑی پتیلی میں جس میں ہم نے بریانی پرپیر کرنی ہے اب اس میں شامل کریں گے دہی مکس جو ہم نے پہلے سے پرپیر کیا تھا اور ساتھ ہی وہ مسالہ جو ہم نے بریانی کا پرپیر کیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے لاسلی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے آلو بخارے اور اس کا پانی بھی اس میں ساتھ ہی شامل کر دیں گے بریانی کی لیئرنگ ہو چکی ہے تو اب رائس کو بوئل کر لیتے ہیں رائس کو بوئل کرتے وقت ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آئل اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے لیمن جوز اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے نمک اب رائز کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ وہ ایک کنی ہو جائیں اور ہاف ڈن ہو یہاں رائز ہو چکے ہیں تو اب ان کو سٹرین کر لیا ہے اور سٹرینڈ رائز کو پھر ہم پریانی کے پرپیرڈ مسالے کے اوپر بچھا دیں گے اوپر سے اب میں نے شامل کیا ہے کھیورا وارٹر اور پریانی ایسنس آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بریانی ایسنس سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں شامل کیا ہے پنچ آف زردہ فوڈ کلر تو آپ زردہ فوڈ کلر بھی اس کے اوپر ڈال دیں اور پھر اس کو اچھی طریقے سے الوینم فوائل یا کوئی بھی کپڑے سے آپ ڈھک سکتے ہیں اور اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے ہم ہائی فلیم پہ پہلے چھوڑیں گے اور پھر اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے فور اٹلیس 15-20 منٹس یہاں تک کہ سارے رائس سوفٹ ہو جائے اور بریانی میں دم آ جائے بہت ہی مزیدار بریانی اب ریڈی ہے اس کو میں نے گارنش کیا تھا فرائیڈ آنینز کے ساتھ اور اس کو سرف کیا ہے رائتے کے ساتھ اور سالڈ کے ساتھ hope you like this recipe پہ چھوڑ دیں گے